موسیقی اسلام علیکم تی ٹائم نیز بلٹن میں خوش آمدین میں حضرین آمان ایک نظر خاص کا سکتا ہے جہلم چکوال میہوالی یہاں بہت زیادہ لوگوں نے پاکستانی فوج میں وہ گئے اور ان کی بڑی قربانی ہیں پاکستان کے لیے تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب میرے آنے سے پہلے ہمارے منسٹرز نے بات کی اور میمبر آف پارلمنٹ نے کہ جو ایک پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولٹیکل آپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تبدیلی سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے چکوال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں دھانلی ہوئی تو کیا سپریم کورٹ گئے یا کسی فورم پر کہا چکوال جہلم کے لوگوں کی پاک فوج میں بہت سی قربانیاں ہیں پہلی بار پاکستان کی اپوزیشن آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو ٹارگٹ کر رہی ہیں نہ سبود دیئے نہ کسی فورم پر گئے اور پاک فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ سلیکٹڈ حکومت لائے اپوزیشن کہتی ہے الیکشن میں دھانلی ہوئی ان سے کوئی پوچھے اگر دھانلی ہوئی تو کسی فورم پر گئے مزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کی فوج کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے زرداری کو نواز شریف نے کرپشن پر جیل میں ڈالا تھا اپوزیشن کا صرف ایک مطالبہ ہے کسی طرح این آر او دے دیں کسی نے انہیں این آر او دے دیا تو وہ کام کریں گے جو دشمن کرتا ہے خود کو جمہوریت پسند کہلانے والے کہتے ہیں جمہوری حکومت گرا دو کسی نے ان چوروں کو این آر او دے دیا تو ملک سے غداری کرے گا کوئی ان سے پوچھے آپ دونوں کی اہلیت کیا ہے اپوزیشن مجھے کسی بھی طرح بلیک میل نہیں کر سکتی دونوں نے زندگی میں ایک گھنٹہ کام نہیں کیا اور ملک چلانے جا رہے ہیں ان دونوں کا تجربہ یہ ہے کہ بڑی شان و شوکت سے پلے بڑے ہیں ان دونوں کے باپ پاکستان کے کرپسرین انسان ہیں فضل الرحمان نے خود فیصلہ کر لیا میں صادق اور امین ہوں کسی کو جواب دے نہیں وزیراعظم عمران حان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں دونوں پارٹیوں نے ملک میں کرپشن کی آصف زیداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا ملک کو آج فوج کی ضرورت ہے یہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کو گرا دیں اپوزیشن ملک میں انتشار پھلانے کی کوشش کر رہی ہے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا دنیا میں دوسرے نمبر پر نوجوان عبادی پاکستان میں ہے دس دال بعد ہمارا ہیل سسٹم امیر ترین ملکوں سے بھی بہتر ہوگا پرائیوٹ سیکٹر کو ہسپتال بنانے کے لیے سستے دامو زمین دیں گے ہیل کارٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی ہسپتال سے علاج کرایا جا سکتا ہے پانچ سال پورا ہونے کے بعد چاہوں گا کہ بیرونی اور اندرونی خسارہ کم ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ہماری آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہیں اگر کرزیں ادا نہ کرنا پڑے تو ہماری آمدنی اور خرچے برابر ہو گئے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ کرزوں کا بوجھ کم ہو پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے آرمی چیف کو آئی ایس آئی چیف کو اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں کیا کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائے اس لیے سیلیکٹڈ گارمنٹ ہے تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپ سپریم کورٹ گئے کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپپلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو تو نہ ثبوت دیئے نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو ٹیک کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایک سیلیکٹڈ حکومت لے کیا ہے اور اصل میں ہم سب ساری قوم جانتی ہے کہ تیس سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے تیس سالوں سے ان کے اوپر باہر مضبون چھپے ہوئے ہیں باہر کے اخباروں میں ڈیلی ٹیلی گراف میں ٹائمز میں ڈیلی میل میں میں انگلنڈ کی بات کر رہا ہوں نیو یورک ٹائمز میں بی بی سی نے دو ڈاکیمنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئے ہیں ان کی چوری کے اوپر ان دونوں نے ایک دوسرے کو پر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور ایک کو زرداری کو جیل لواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں دونوں حکومتیں دو دو دفعہ کرپشن میں گئی تھی ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسائے ہے ستہتر سال کی تاریخ میں برے صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے جو کہ ایک انتہا پسند ایک ٹوٹیلیٹیرین ایک ریسسٹ انٹی مسلمان اور انٹی اسلام اور انٹی پاکستان کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں الیکٹڈ حکومت کو گرا دو اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گرا دا تو فوج اس کو ہٹا دے یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے کیونکہ یہ وہ وہ خاص طور پر یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے آج جو ہندوستان سے دہشتگردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں ہیں یہ ہمیں پتہ کدھر سے ہو رہا ہے ہمیں تو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قبل عزیز وزیراعظم عمران خان نے چکوال میں پندرہ عرب روپے سے زائد کے مختلف ترکیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا وزیراعظم عمران خان نے دورہ چکوال میں نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی آف چکوال پانچ سو بستروں پر مشتمل ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا وزیراعظم نے سکولہ آف ایکسیلنسی اور بائی پاس رنگ روڈ کا سنگ بنیاد بھی رکھا تقریب سے صوبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسر نے بھی جارحانہ انداز میں خطاب کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب میں آپ کو چکوال کی سرزمین شہیدوں اور غازیوں اور مجہدوں کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں جناب وزیراعظم آج آپ نے چکوال کی عمام کے دل جیت لیے ہیں یہ ونہا اگر ایسو پیز یہ کرونا نہ ہوتا تو جناب وزیراعظم لاکھوں کی عمام آپ کے لیے آج استقبال کرتی اور آپ کو ولہانہ خراج اقیلت پیش کرتے جناب وزیراعظم آج آپ نے جو چکوال کی جنورسٹی اور اتنا بڑا ہسپیٹر اور اتنا بڑا جو آپ نے سترنگ بائی پاس کا جو پروجیکٹ چکوال کو دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج چکوال کے لیے بہت بڑا دن ہے آج تفسیر آپ کے ساتھ اندر حملی تمام پارلیمنٹیرین سے جو بات چیز ہوئی ہے اور ہمارا جو ہلکا این اے پینسٹ جس کے ایم ایم اے چودری سالک حسین صاحب اپنے والد چودری شجاعت حسین صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج شرکت نہیں کر سکے اور میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت آپ کے ہم اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ تو ہم نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے وہ چکوال بلکسر دیوالی کا آپ نے شفتت فرمائی ہے کہ آپ نے اس کی منظوری فرمائی ہے ہم آپ کے ہمارے پاس انفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کے شکیہ ادا کریں آپ نے لاوہ اور کلر کھار کے لیے جو منصوبے دیئے ہم آپ کے لیے پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جناب وزیراعظم آج ہم ان لوگوں تک واضح ایک پیغام پوچھانا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کا ادازم آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی بلیک میلنگ کر رہی ہے تو میں آج آپ کو اس چکوال کی دھرتی کی اوپر ایک واضح الفاظ میں اپنی جماعت کی طرف سے پرویز الائی صاحب کی طرف سے چوگری شجاک حسین کی طرف سے ان تمام جماعتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پہنے بھی ساتھ تھے آپ بھی ساتھ تھے اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم کسی کو بلیک میلنگ کرنے والے اور چھوکا دینے والے نہیں ہیں ہماری جماعت اور ہماری لیڈرشپ کا ایک مزاج ہے ایک پنجاب کی فضلدار شخصیات ہے وہ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں پورے طرف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہی آپ کیوں پر مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ چگان کی طرح کھڑے ہوں گے اور اگر آج ہم ان منصوبوں کے اندر میں اپنے موصل چکوال اور جنرل فیض حمید کا ذکر رہ کروں تو یہ بھی ایک نائنصافی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ایک کمال شفقت ان پروجیکٹو کی اوپر ہم ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحصیم پیش کرتے ہیں اور چکوال کی دھرتی اپنے موصل کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں یہ ہماری ایک روایات ہیں ہم یہ فوجیوں کی دھرتی ہے یہ مرسل دھرتی ہے فوجیوں کے خلاف تم بات کرتے ہو قمر جاوید باجوہ کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو جنرل فیض کے بارے میں بات کرتے ہو تو ہم ایک بتا دینا چاہتے ہیں کہ چکوال کا ایک ایک گھر ایک ایک بچہ پوری افواج پاکستان اور وزیر اعظم اسلامی جمہوری پاکستان تک بچے کھڑے اللہ تعالی ہم سب کا حانی ناصر ہو جناب وزیر اعظم ہم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میری مائنزل منٹی منسلی نے سولہ لیسس جاری کیے آپ کی ویژن کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے ساتھ ہیں اور عربوں کی عربوں کی سرمایہ کاری اس پنجاب کے اندر آ رہی ہے اللہ ہم سب کا حانی ناصر ہو میں آپ سب سے شکیہ دار کرتا ہوں سب سے شکیہ دار کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاری ہیں انہیں نے کہا کہ حکومت کے فنڈز ہمارے ہی مخالف استعمال ہو رہے ہیں کرنل سلکرو نے کافلی کی جانب سے ہلکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاری مہم کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا جس پر نوٹس لیتی ہے وزیراعظم عمران خان نے کرنل ریٹائل سلطان سلکرو آوان کو اسلام آباد طلب کر لیا